یہ دیکھیں یہ میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس ویڈیو کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو ابھی اس کے اوپر ٹوٹل انیس ہزار ویوز ہیں اور ٹاپ کے اوپر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ٹریفک سورس جو آرہا ہے یہ سرچ میں سے آرہا ہے ٹھیک ہے نظر آرہے آپ لوگوں کو کام کی بات کرتے ہیں ہم کوالیٹی کی بات کرتے ہیں پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں کوئی ہوا میں فائر نہیں دیتے ہم ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر آئیں اور یہاں پہ آکے سرچ کریں how much یوٹیوب پہ تو سب سے ٹاپ کے اوپر میری ہی ویڈیوز آ جاتی ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگ long tail keyword کے ساتھ سرچ کریں اس کو کہا جاتا ہے long tail keyword اس کے ساتھ اگر آپ لوگ سرچ کرتے ہیں کہ how to create a youtube channel in 2023 اس کے اوپر بھی سب سے ٹاپ پہ میری ویڈیو آ جاتی ہے کیوں آ جاتی ہے یہی ساری باتیں سمجھنے والی ہیں اسلام علیکم دوستو بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ بھائی جان ہماری ویڈیو کے اوپر ویوز نہیں آ رہے بہت سارے لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں سر ایسی او کا کوئی پیڈ کورس ہے تو مجھے پیڈ کورس دے دیں او بھائی کوئی پیڈ کورس چورس نہیں ہے ٹھیک ہے تین سے چار چیزیں ہیں ٹوٹل جو آپ لوگوں نے اپنی ذہن میں رکھنی ہیں سمجھنی ہیں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا سٹیپ بائی سٹیپ اس چیز کو سمجھنے ہیں آپ لوگوں نے کوئی بڑی فنکاری نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود ایکسٹرا فنکار بننے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو سکپ کر کے دیکھتے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں اس نے جو بات کیا وہ یہ بات کی ہوگی اندازے مار کے شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ لوگ کے ویوز نہیں آتے پھر آپ لوگ ہم سے گلا کرتے ہیں تو بھائی جان پروپر ایسی او کیا چیز ہوتی ہے پروپر اس کو یوز کیسے کرتے ہیں اور پروپرلی لانگ ٹم کے لیے لائف ٹائم کے لیے شورٹ ٹم کے لیے ہم اس کے ویوز کیسے لیتے ہیں اپنی کسی بھی نیو ویڈیو کے اوپر ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بھی سکھاؤں گا بھی اور ویڈاؤٹ اینی کاسٹ بھائی کوئی میرا ایسی او کا کورس نہیں ہے یوٹیوب کی ایسی او کا میرا ایک روپے کا بھی کورس نہیں ہے میں بار بار بتا رہا ہوں یوٹیوب ایسی او بہت آسان ہے تقریباً آٹھ سال کا میرا ایکسپیرینس ہے اس کے اوپر اور کوئی چیز اس کے اندر کوئی راکٹ سائس گدھر سنگی نہیں ہے جو چیزیں ٹیکنیکس ہیٹن ٹرکس ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کو فری میں سکھا دیتا ہوں اپنے ویڈیوز کے اوپر ایمپلیمنٹ کریں اور ڈھیر سارے ویوز حاصل کریں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم ایک ٹرم سمجھ لیتے ہیں جو ایس ای او ہوتی ہے وہ کن ویڈیوز پہ چلتی ہے معذرت کے ساتھ یہاں پہ دو کٹیگریز ہوتی ہیں جب بھی آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یا آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس میں دو طرح کی کٹیگریز ہوتی ہیں پہلی کٹیگری وہ ہوتی ہے جو صرف براوز فیچر پہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ براوز فیچر کے ساتھ کام کرتی ہے دوسری کٹیگری وہ ہوتی ہے جو سرچ کے اوپر کام کرتی ہے اور یوٹیوب ریکمینڈیشن کے اوپر کام کرتی ہے پہلے جو صرف سرچ والی کٹیگری تھی وہ جسٹ سرچ پہ کام کرتی تھی لیکن دوہزار تیس کے اندر جو الگوریدم اپٹیٹ ہوا ہے یوٹیوب کا اس کے اندر یوٹیوب ریکمینڈیشن سے اب ویوز آتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ نے ڈیشورڈ اوپن کر کے کسی بھی ویڈیو کا انیلیٹکس اوپن کر کے دیکھیں تو یوٹیوب ریکمینڈیشن ایک ٹرافک سورس ہے ٹھیک ہے وہاں سے ویوز آتے ہیں اب یہ دو ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں ایک وہ ہے جس کے اوپر صرف براؤس فیچر سے ویوز آتے ہیں ایک وہ ہے جس کے اوپر سرچ اور یوٹیوب ریکمینڈیشن سے ویوز آتے ہیں اب آپ لوگوں نے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ براؤس فیچر والی کیا فیلام ہے دیکھیں فار اگزمپل کے طور پر کوئی فنی کلپ ہے پرینکس ہیں ڈرامے ہیں یا شارٹ فلمز ہیں ان کے تھامنیل کی بیس کے اوپر ان کے اوپر ویوز آتے ہیں سمجھیں اس کے اندر سرچ کا ایسی او کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ایسی او کے ٹوٹل چار پارٹس ہوتے ہیں ٹائٹل ڈسکرپشن ٹیگ اینڈ تھامنیل براؤس فیچر والے میں صرف تھامنیل میٹر کرتا ہے آپ لوگوں کا ٹھیک ہے اس کے اوپر جب کوئی یوزر کلک کرتا ہے تھوڑی ریٹینشن اس کے اوپر لمبی ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی یوٹیوب اس کو ریکمینڈ کرتا جاتا ہے اور وہ تھامنیل کی بیس کے اوپر ویوز لیتے جاتے ہیں بٹ ان کیس آف سرچیبل کانٹینٹ فور اگزمپل جیسے میں نے بنایا ہاو ٹو کریٹ یوٹیوب چینل سرچیبل کانٹینٹ کی کیس کے اندر کیا ہوتا ہے سرچیبل کانٹینٹ کی کیس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی پراؤپر ایسی او دیکھی جاتی ہے آپ کا ٹائٹل دیکھا جاتا ہے آپ لوگوں کی ڈسکرپشن دیکھی جاتی ہے آپ لوگوں کا ٹائگز دیکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد کمپیٹیٹرز میں بیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کا تھامنیل دیکھا جاتا ہے لیکن کبھی کبھر ایسا بھی ہوتا ہے کیا کہ آپ لوگوں نے جیسے میں بتاؤں گا ٹائٹل بھی ویسے رکھیں گے ڈسکرپشن بھی ویسے ڈالیں گے ٹیکس بھی ویسے ڈالیں گے تھامنل بھی ویسے بنائیں گے لیکن آپ لوگوں کے ویوز کم ہوں گے کیوں کم ہوں گے اس کی بھی میں وجہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو بھی اوور کم کر لیں فار اگزمپل میری ویڈیو ہے ہاؤ ٹو کریئٹ ایوٹیوب چینل میں نے اس کی دبا کے ستری کر کے ایسی او کر دی جب کر دی یوزر آیا اس نے سرچ کیا ہاؤ ٹو کریئٹ ایوٹیوب چینل میری ویڈیو سامنے آ گئی جب اس نے اس کو پلے کیا اس کے اندر میں نے ماری ہوئی تھی چملے اس کی ریٹینشن ہو گئی ڈراؤپ مطلب دس منٹ کی ویڈیو تھی لوگوں نے ایک منٹ سے اوپر دیکھی ہی نہیں میں نے چملے ماری تھی نہ میرا آڈیو اچھا تھا نہ میری ویڈیو اچھی تھی نہ کچھ تھی اس کی ریٹینشن ہو گئی ڈراؤپ وہ ہو جائے گی نیچے دوسری بے شک ایسی ویڈیو جس کی ایسی او کا ریٹ میرے سے کم ہے لیکن اس کی ریٹینشن زیادہ ہے آٹومیٹیکلی یوٹیوب پہلے اس کو پہلے نمبر پہ ڈسپلے کرے گا تو اس میں یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ٹاپک ہم لوگ پکڑیں گے جس ٹاپک پہ ہم نے ویڈیو بناتے ہیں یا بنائیں گے اس کے اندر یہ بات کا لازمی سے ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ بھائی ایسی او بہت اچھی کرماؤں گا میں ابھی آپ لوگوں سکھاؤں گا لیکن ایسی او کرنے کے بعد اگر غلطی سے ویور ہماری ویڈیو پہ کلک کر ہی لیتا ہے تو بھائی جان وہ آخر تک آپ کی ویڈیو سے جڑا رہے وہ آپ کی ویڈیو چھوڑ کے بھاگے نہ آپ کی ویڈیو میں اتنا دم ہونا چاہیے دم سے مراد یہ کہ جس ٹاپک سے آپ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں آڈیو نیٹ اینڈ کلین ہو ویڈیو نیٹ اینڈ کلین ہو ایڈیٹنگ اچھی کی بھی ہو آپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نمبر ون سے آپ کی ویڈیو ہل کے رکھائیں ٹھیک ہو گیا تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر کیا ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں کیا کیا اس میں ٹیکنیکس ہوتی ہیں آئیں ذرا لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر کہ بھائی میں نے ایسی کونسے گیدر سنگی استعمال کی کہ میں نے رات کو ویڈیو اپلوڈ کی ہے ابھی کی بات کرے تو ٹاپ ٹریفک سورس کے اندر سرچ کیوں وہ آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں میں نے کیا ایسی ٹیکنیکس یوز کی آئیں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں ذرا لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر یہ سارا کام آپ لوگ اپنے موبائل کے اوپر بھی کر سکتے ہیں بڑی سکرین ہے تھوڑا آپ لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہوگی جے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ لوگوں نے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے فار اگزیمپل کوئی بھی ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے ویڈیو کوئی بھی اپلوڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے یوٹیوب پہ اس ٹاپک کو سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے اگزیمپل کے طور پر میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ فار اگزیمپل آپ لوگ بنانے کے لئے جا رہے ہیں کہ how to make wordpress website ٹھیک ہے wordpress website آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس ٹاپک کو آ کے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد جو ٹاپ کے اوپر دو سے تین ویڈیوز آئیں گی ٹھیک ہے جتنی بھی ٹاپ کے اوپر دو سے تین ویڈیوز آئیں گی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے ان ویڈیوز کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے content کو صحیح کر کے سمجھنا ہے جو بھی ٹاپک ہو ٹھیک ہے اس کو صحیح کر کے سمجھ لینا ہے then اس کے بعد آپ لوگوں نے جو important کام کرنا ہے آپ لوگوں نے جا کے ان ویڈیوز کے comment section کو دیکھنا ہے comments کے اندر جا کے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے for example میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ میں نے اپنی ویڈیو upload کی ہے یہاں پہ upload کرنے کے بعد میں comment section کے اندر آوں گا comment section کے اندر آ کے وہ question دیکھوں گا ان ساروں کے جو لوگوں نے پوچھے ہوں گے اور وہ ویڈیو میں explain نہیں ہوں گے ایک ویڈیو میں ہوں گے ہو سکتا ہے اگلی میں نہ ہوں ٹھیک ہے وہ سارے questions دیکھوں گا ان questions کو میں کرلوں گا note questions بھی note ہو گئے ویڈیو کا content بھی سمجھ آ گیا صحیح کر کے ہمیں جب ویڈیو سمجھ آ گئی کہ بھائی اب ہم اگر recording کریں گے تو ہم کسی قسم کی mistake نہیں کریں گے ٹھیک ہے بے شک bullet forms میں کسی paper کے اوپر کاغذ کے اوپر bullets کی form میں وہ لکھ کے camera کے ساتھ یہاں پہ نا ادھر یہ لٹکا دیا کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لگا لیا کریں شروع شروع میں میں بھی ایسے کرتا تھا لیکن آپ تو الحمدللہ کافی بولنے گا experience ہو گیا تو ابھی مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن آپ لوگ کیونکہ beginners ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ضرورت پڑتی ہوگی ٹھیک ہے camera کے ساتھ یہاں پہ page up کالیا کریں جس میں bullet forms میں آپ لوگوں نے سارے points لکھے ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے جو important چیز ہے SEO کے اندر ہو ہے آپ کی content کی quality content کی آپ نے quality اتنی اچھی کر کے دینی ہے کہ اس میں آپ کا وائس آور اچھا ہو ویڈیو اچھی ہو to the point بات ہو کوئی گمانے پھرانے والی بات نہ ہو ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا then اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے for example آپ لوگوں نے ویڈیو بنا لی how to create a website ٹھیک ہے یا how to create a youtube channel آپ لوگوں نے ویڈیو بنا لی یہاں پہ اب آپ لوگوں نے جب آنا ہے تو سب سے پہلے آ کے آپ لوگوں نے search کرنا ہے how to create a youtube channel ٹھیک ہے a why لکھنے sorry space کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہاں پہ proof ابھی ایک منٹ کے اندر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ایک منٹ کے اندر لیکن آپ لوگوں نے یہ کچھ چیزیں سمجھ لینے نہیں ہیں اب یہاں پہ بہت سارے فنکار لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ویڈیو سکپ کر کے چلے جائیں گے جی کہ ہمیں فنکاری ساری سمجھ آ گئی ہے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا وہ اپنا نقصان کریں گے ان کو جانے نہیں یہاں پہ جو لوگ رکھیں ہیں وہ میری بات سنیں آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے دو long tail کیورڈ اٹھانے ہیں جو top پہ آ رہے ہیں پہلا آ رہے ہیں how to create a youtube channel دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں how to create a youtube channel in 2022 یا ہم کر لیتے ہیں 2023 and earn money یہاں پہ اگر یہ والا جو آپ لوگ کیورڈ اگر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پہلا والا بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر 2023 بھی آ رہے ہیں and earn money تین کیورڈ اس کے اندر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا best title ہو گیا ہم نے جو بھی ویڈیو بنانی ہوگی تو اس کے لیے ہمارا best title ہو گیا اس کو ہم لوگوں نے کر لیا copy ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں یہاں پہ ایک live proof دیکھنا چاہئے تو سب سے اوپر یہ دیکھیں میری ہی ویڈیو آئی ہے ٹھیک ہے total تین منت ہوئے ہیں اس کو upload ہوئے ہیں یہاں پہ نیچے آئے تو یہ ایک one منت والی ہے اس کے بعد یہ چار مہینے والی ہے لیکن کیا ہے کہ میری ویڈیو تین مہینے والی ہے اور سب سے زیادہ views بھی لے کے بیٹھی ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے title کر لیا copy چلیں پہلے میں نے آپ لوگوں کو اس کا ایک live proof بھی دکھا دیتا ہوں ایک demo دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آئیں اس میری ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کے details میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں کہ میں نے کیا لکھا ہے بی لیو نیٹورک سے پیسے کیسے کمائیں ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں جی واپس یہاں پہ آکے کریں search بی لیو یہ دیکھیں سب سے پہلا جو long tail keyword تھا میں نے وہی اٹھایا وہی اٹھانے کے بعد میں نے یہاں پہ آکے اس کو دے دیا اس کا کیا فائدہ ہوا اس کا یہ فائدہ ہوا کہ total ابھی تک دس گھنٹے بھی نہیں ہوئے ویڈیو کو upload ہوئے ہوئے اور 40% جتنے views ہیں وہ میرے search سے آ رہے ہیں یہاں سے سمجھ کے تین چیزیں اس کے اندر اور آپ لوگوں نے add کرنی ہے جو میں آپ لوگوں کو آگے step by step بتاؤں گا جو میں نے بھی add کی جس طریقے سے add کی وہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو example کے طور کے اوپر میں کوئی ویڈیو upload کرتا ہوں یہاں پہ uploading کے اوپر میں ایک ویڈیو لگاتا ہوں ویڈیو کوئی بھی اٹھا لیتے ہیں اچھا تو for example کے طور پہ یہاں پہ وہ میں نے title copy کیا ہوا تھا اس کو میں نے کر دیا یہاں پہ paste how to create a youtube channel in 2023 and earn money اب یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے واپس واپس آنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک اور keyword search کرنا ہے یہاں پہ آئیں اب آپ لوگ اگر پاکستان سے ہیں تو آپ لوگوں نے roman اردو لکھنی ہے اگر آپ لوگ انڈیا سے ہیں تو آپ لوگوں نے ہندی میں لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے آئے میں آپ لوگوں youtube channel کیسے بنائیں ٹھیک ہے spelling بھی یہی رکھنے ہیں سارا کچھ یہی رکھنے ہیں اس کو اٹھائیں اس کو کریں copy copy کرنے کے بعد واپس آئیں یہاں پہ اور یہاں پہ تھوڑی سی space دے کے یا ایک slash ڈال کے sorry یہ والی slash کہاں گئی بھئی یہ والی slash ڈال کے اس کو یہاں پہ کر دیں paste how to create a youtube channel in 2023 اس کے بعد اردو کے اندر بھی آپ لوگوں نے cure دے دی یہ سارا کام کرنے کے بعد description فی الحال میں یہ والی remove کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے کرنے کے بعد اس کا پہلا جو h ہے اس کو کر دیا آپ لوگوں نے capital capital کرنے کے بعد اس سارے کو کیا آپ لوگوں select select کرنے کے بعد اس کو کرنے copy copy کرنے کے بعد یہاں پہ پہلی دو لائنیں ہی اس کو یہی پہ paste کر دینی ہے یہاں پہ یہ کیوں غور سے میری بات سمجھیں youtube کا جو search crawling algorithm ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کا title لیکھتا ہے title لیکھنے کے بعد آپ لوگوں کی description کی پہلی دو لائنیں دیکھتا ہے crawling میں ٹھیک ہے first query لینے کے لیے اس کے اندر different scenario ہوتے ہیں جو اس کا algorithm ہوتا ہے وہ first query بھی دیتا ہے second query بھی دیتا ہے third query بھی دیتا ہے for example کوئی ایسا topic آپ لوگوں نے search کر لیا جس کے topic related video ہی نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی ویڈیو اٹھا کے آپ لوگوں کو کلا کے دے دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ پہلے first query ڈالتا ہے first query مل جائے well and good نہیں ملتی second query دیتا ہے back end کے اوپر مل جائے well and good نہیں ملتی تو third query تک یہ کام کرتا ہے کوئی نہ کوئی result اٹھا کے لازمی آپ کو دیتا ہے آپ لوگ یہاں پہ کچھ بھی لکھ دیں ادھر آئیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دیتا ہوں کچھ بھی میں نے type کر دیا کچھ نہ کچھ اس نے اٹھا کے دے دی ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھے گی اس کو جو search query ہے وہ پہلی مارتا ہے نہیں ملتا دوسری مارتا نہیں ملتا تیسری مارتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ اٹھا کے دیتا ہے تو جو first query ہوتی ہے وہ first query ہمیشہ آپ لوگوں کے title پہ لگتی ہے اور description کی پہلی دو lineوں پہ لگتی ہے اچھا یہاں پہ یہ ہو گیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے دیکھیں کہ اگر ہم ویسے tags دیتے ہیں یا keywords دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتا ہے کہ یوٹیوب کی ایک policy ہے جس کے تحت آپ لوگوں کو misleading matter data آ جاتا ہے اور آپ لوگوں کا channel جو ہے وہ demonetize ہو جاتا ہے چھیک ہے اگر آپ لوگ فالتو کے search queries دیتے ہیں اپنی description کے اندر ہم تھوڑا smartly چلیں گے یہاں پہ ہم آکے لکھیں گے دو چیزیں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں پہلی چیز لکھ سکتے ہیں the topics covered in this video یا دوسری چیز آپ لکھ سکتے ہیں کہ your queries ٹھیک ہے تو for example کے طور پہ میں یہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ topics covered in this video اب number one لگائیں گے one لگانے کے بعد پہلا پہلا کام اس میں میں نے gmail create کرنے کا طریقہ بتایا پہلے نمبر پہ وہ لکھوں گا دوسرے نمبر پہ میں نے چینل create کرنے کا نام طریقہ بتایا یہاں پہ وہ لکھوں گا تیسرے نمبر پہ میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو چینل کا نام رکھنے کا طریقہ بتایا وہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو چوتھے نمبر پہ آپ کو آپ کا thumbnail verification کرنے کی طریقہ بتایا وہ رکھوں گا یہاں پہ اس طریقے سے جتنے topic میں نے اس کے اندر cover کیے انگلیش میں وہ کیوری ڈال کے رکھ لیں گے تو یہاں پہ search کیوئے اگر کرتا ہے how to create a youtube channel with good name ٹھیک ہے تو اس کو name رکھنے کا طریقہ بھی اسی ویڈیو میں مل جائے گا search result میں یہی ویڈیو آئے گی اور youtube channel create کرنے کے لیے بھی اس کو ویڈیو یہی ملے گی یہاں پہ maximum جو یہاں پہ آپ لوگوں نے رکھنے ہیں وہ 5 رکھنے ہیں 5 سے زیادہ رکھیں گے آپ لوگوں کو misleading matter data کا issue آ سکتا ہے جی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ تو میں نے یہاں پہ یہ سارے topic cover کر دیا ٹھیک ہے how to create a youtube channel اس کے اندر میں نے جو جو points بھی سمجھائے ہوئے تھے وہ میں نے ایک query کی form میں یہاں پہ 5 queries ڈال دیں clear ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آ لیا آپ لوگوں نے tags کے اندر tags کے اندر جب آپ لوگ آ جائیں گے تو یہاں پہ یہ show more کے اوپر آپ لوگ click کریں گے تو نیچے یہ اس جگہ پہ آپ لوگوں کو tag ملیں گے سب سے پہلے تو tag جو آپ لوگوں نے یہاں پہ لگا کے رکھنا ہے اپنے چینل کا نام لگا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ ویڈیو کے اندر کچھ بھی بولتے ہیں for example میرے چینل کا نام ہے earning and learning ٹھیک ہے اور میرا نام ہے شفیق جعفری تو میں کہتا ہوں جی hello welcome to my channel I am شفیق جعفری I am شفیق جعفری جو پہلی لائنوں دو لائنوں کے اندر لفظ یوز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے اس کے اندر لازمی سے لکھنے ہیں کیوں اس کے بھی آپ لوگوں کو example کے ساتھ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سوچ کے حران ہو جائیں گے کہ یوٹیوب ایک ویڈیو کے پیچھے کتنے ڈیٹا کا ڈیٹا کا بیک اپ رکھتا ہے اگر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس کے آڈیو لیرکس بھی وہ اپنے ساتھ algorithm اس کا AI tool copy کرتا ہے اس کے بعد باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی copy ہو جاتی ہیں example کے طور پر سنیں کہ آپ لوگوں کو کوئی گانا ہے کوئی نات ہے اس کا آپ لوگوں کو نام نہیں پتا لیکن اس کے درمیان میں سے کوئی ایک آپ لوگوں کو جملہ یاد ہے ٹھیک ہے تو کجا من کجا اس کے درمیان میں سے کسی نات کا کوئی ایک جملہ آپ لوگوں کو یاد ہے وہ ایک جملہ اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ لکھیں وہ آپ لوگوں کو اصل نات نکال کر دے دے گا آئیں ذرا ادھر سرچ کرتے ہیں تو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم ٹھیک ہے یہ میں نے نکالا تو یہاں پہ دیکھیں اس نے تو کجا من کجا ہمیں پوری نات نکال کر دے دی سمجھیں اس بات کو اسی طریقے سے جو آپ لوگ بولتے ہیں وہ پہلی دو لائنوں کے اندر جو آپ لوگ بولتے ہیں کوشش کیا کرے کہ وہ بھی آپ لوگوں نے ساتھ میں انکلوڈ کرنا ہے اپنے ٹیگز کے اندر ٹھیک ہے ٹیگز ڈال دی ہے آپ لوگوں نے اور اس کے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ایک ایمپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ رکھنی ہے ٹیگز کے اندر آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جتنے ایک تو ہم نے لانگ ٹیل کی ورڈ سارے جو ہے وہ ٹائٹل اور ڈسکرپشن کے اندر دے دی ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں نے شارٹ ٹیل دینے ہیں اور سپیلنگ غلط کر کے دینے ہیں یہ دیکھیں یوٹیوب یوٹیوب چینل یوٹیوب شارٹس یوٹیوب چینل یوٹیوب 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 ویڈیو شارٹ ٹیل یہ جتنے ہیں یہ شارٹ والے ٹھیک ہے یہ سارے شارٹ والے جو اٹھا کے نا آپ لوگوں نے اپنے ٹیگز کے اندر ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے لانگ ٹیل کی ورڈ دینے کہ یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے سپیلنگ الٹے سیدھے کر کے بھی دے دیں ٹھیک ہے کیونکہ یوزر کے سپیلنگ کو یہاں پہ یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے لانگ ٹیل کی ورڈ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ تو سارے جو ٹیگز ہیں وہ آپ لوگوں نے شارٹ ٹیل اٹھانے ہے اور شارٹ ٹیل کیسے اٹھانے ہے یہاں پہ سرچ کرنا ہے لمبے والے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو ان کو چھوڑ دینا ہے اور جو چھوٹے والے جتنے ہیں وہ آپ لوگوں نے آپ کی ویڈیو سے جتنے ریلیٹڈ ہے وہ سارے اٹھا کے آپ لوگوں نے اپنے ٹیگز میں دبا دینے ہیں اوکے ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو کی لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ لوگ انگلیش میں بنا رہے ہیں بلا ججا کو کہ انگلیش سیلیکٹ کریں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد کریٹیو کومن ایٹریبیوٹ اس کو آپ لوگ سٹینڈر لائسنس کر دیا کریں میں نے جانبوجھ کے کریٹیو کومن رکھا ہے اس کی ایک اور وجہ کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد ایک اٹریکٹیو آئی کیچنگ تھامنل بنانا ہے ایسا تھامنل بنانا ہے جو باقیوں کو کمپیٹ کر رہا ہو میں نے بھی تھامنل بنایا آپ نے بھی تھامنل بنایا یوزر مجبور ہو جائے کہ میری ویڈیو چھوڑ کے وہ آپ کی ویڈیو پہ کلک کریں یہ چار چیزیں اپنی ذہن میں رکھیں لائف ٹائم کے لیے بھی اوز لیں گے لائف ٹائم کے لیے سرچبل ٹاپکس کے اوپر لائف ٹائم کے لیے آپ لوگ یہ اوز لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ایڈوانس لیول ٹو سیٹنگز ایسی ہو کی وہ یہ آپ لوگ امپلیمنٹ کریں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا سیکنڈ پارٹ بناوں گا جس کے اندر ایڈوانس لیول ٹو آ جائے گی دس ویڈیوز میں نے اسی ٹاپکس سے ریلیٹڈ انھی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے بنائی اگلی ویڈیوز پھر میں نے کیسے بنانی ہے ان کے کی ورڈ کیسے رکھنے ہیں وہ آ جاتی ہے ایڈوانس لیول ٹو سیٹنگز ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو دوبارہ سمجھاؤں گا ٹھیک ہے کہ یہ والا کام کر لیا دن نیکسٹ آپ لوگوں نے کیا کر رہا ہے تو ہوپ سو کسی کورس کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہر چیز لائف پروف کے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھی اس کو امپلیمنٹ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کی ویڈیو کے اوپر بیوز آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا میں خود یہ امپلیمنٹ کرتا ہوں اس لئے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ جو چیز اپنے لئے آپ پسند کریں وہ ہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے پسند کریں اور میرا الحمدللہ ان ٹاپکس کے اوپر آٹھ سال کا ایکسپیرینس ہے تو میں اپنا ایکسپیرینس ہی آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تو ملتے ہیں نیکس پیڈیو میں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات